اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج پھر میں اردو قوائد کی کلاس میں اسم ذات کی تیسری قسم اسم ذرف اسم ذرف کے قسمیں لے کر حاضر ہوئی ہوں آئیے شروع کرتے ہیں اسم ذرف وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں مثلا مکان اسکول باغ یہ تینوں کیا ہیں جگہ کے نام ہیں صبح دوپہر شام یہ کیا ہیں وقت کے نام ہیں اسم ذرف کی کتنے قسمیں ہیں اسم ذرف کی دو قسمیں ہیں اسم ذرف مکان اسم ذرف زمان سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم ذرف مکان کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے قسم ہے اسم ذرف مکان اسم ذرف مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو مثال کے ساتھ دیکھیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا مثلا یہ باغ خوبصورت ہے پرندے پنجرے میں بند ہیں میرا دہلی میں چھوٹا سا گھر ہے ان مثالوں میں یہ دیکھیں اس میں باغ ہے اور اس میں ہے پنجرے اور اس میں ہے گھر تو یہ کیا ہے جگہ کے نام ہیں معلوم ہوا اسم ذرف مکان وہ اسم ہے جس میں جگہ یا مقام کا ذکر ہو دیکھیں ان مثالوں میں جگہ کا ذکر ہو رہا ہے اسم باغ اور اسم کیا ہے پنجرہ یہ ایک جگہ ہے یعنی پرندوں کو قید کرنے کی ایک جگہ ہے یہ باغ ہے اور یہ کیا ہے چھوٹا سا گھر تو اس میں گھر کیا ہے اس میں زرف مکان آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی دوسری تاریخ اس میں زرف زمان اس میں زرف زمان وہ اسم ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو جیسے صبح شام دن رات کل اور پرسوں وغیرہ تو دیکھیں اس میں وقت کا ذکر ہو رہا ہے اور زمانے کا ذکر ہو رہا ہے اب اس کو مثال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں مثلا بچے شام میں کرکٹ کھیل رہے ہیں صبح صویرے اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے شہور رات کو جلدی سو جاتا ہے بچے شام میں کرکٹ کھیل رہے ہیں صبح صویرے اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے شہور رات کو جلدی سو جاتا ہے ان مثالوں میں شام صبح صویرے اور رات کیا ہیں اس میں زرف زمان ہیں معلوم ہوا اسمِ ذرفِ زمان وہ اسم ہے جس میں زمانے یا وقت کا ذکر ہو اور دیکھیں ان تمام جملوں میں زمانے اور وقت کا ذکر ہو رہا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکسٹ ویڈیو میں اردو قواعد کی کلاس میں اسمِ نقرا کی دوسری قسم اسمِ صفت یعنی اسمِ صفت کے قسمیں لے کر آپ سے پھر روبر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ